والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ جتنا پورا ہم ہوا ہے اور جتنا بھی باقی ہے اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا اور ہمیں اس چلنے پھرنے سننے سنانے کا ثواب ملے اور قدم قدم کا اللہ پاک ہمیں ثواب عطا کریں بسیقلی جو مجھے موضوع دیا ہے ٹاپک دیا ہے وہ نوجوانوں کے اخلاق کے حوالے سے دیا گیا ہے کہ نوجوانوں کا اخلاق اسلامی اخلاق وہ کیسا ہونا چاہیے اخلاق یعنی کہ ان کے مینرز کیسے ہونے چاہیے دینی اعتبار سے چونکہ اخلاق کا موضوع ایک بہت عام موضوع ہے اخلاق کا موضوع ایک بہت عام موضوع ہے لیکن دینی اخلاق کیا ہیں جو ہمیں دین پر چلنے کے لیے پابند کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا یہ نظام جو ہے یہ بغیر رولز کی نہیں چاہتا ہر ملک کے اندر ہر کینٹری کے اندر کچھ رولز ہیں آپ اشارہ توڑ نہیں سکتے اگر آپ اشارہ توڑتے ہیں تو آپ کو فائن دینا پڑتا ہے تو بیسیکلی یہ رولز جو ہیں یہ بھی اخلاق کا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو یہ جمعانہ برنا پڑے گا اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے دنیا کے لیے رولز اگر آپ چک کریں ہر قدم قدم پر آپ کو کوئی نوکی رول نظر آئے گا اسی طرح اسلام نے بھی کچھ رولز رکھے ہیں ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ہمیں ایک صحیح سچا سچا مسلمان بنانے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں کچھ منرز عطا کی ہیں اور کچھ حدود رکھی ہیں کچھ بانڈریز ہیں کہ جنہیں ہم نے کراس نہیں کرنا ہم سب اس بات میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاں ایک تقسیم ہے کہ یہ دیندار ہے جی یہ مولوی ہے اور یہ بندہ یہ دیندار نہیں ہے یہ تقسیم میں سمجھتا ہوں یہ غلط تقسیم ہے یہ تقسیم نہیں ہے ایک ہے پریٹسنگ مسلم جو پریٹس کر رہا ہے اسلام کو ایک ہے جو پریٹس کام کر رہا ہے می بھی آپ کے ساتھ والا ساتھیں وہ نمازیں پڑتا ہے یعنی وہ دین کو پریٹس کر رہا ہے جو حکم ہے اس کو مان رہا ہے آپ اس طرح پریٹس نہیں کر رہے ہیں آپ تھوڑا سو لو لے والے آپ کا لیکن یہ تقسیم کر کے لوگوں کو الگ کر دینا ہے کہ یہ دیندار ہے اور یہ دیندار نہیں ہے اس سے جو ہے وہ گیپ پیدا ہوتا ہے اور دوریاں آتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں تقسیم ہو چکی ہے یہ دیندار ہے اور یہ دیندار نہیں ہے اور جو دیندار ہے وہ دوسرے طبقے کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے کہ یہ بالکل انجان ہے اور جو دوسرا طبقے ہے وہ دینداروں کو دیکھتے ہیں بس یہ تو مولوی ہیں ان میں گئے تو فس گئے ہیں ان میں گئے تو بس ہماری جان چھوٹنا جو ہے وہ مشکل ہے ہمیں جو ہے وہ لباس ایسا ہونا چاہیے ہمارا ہوگا پھر ہمیں اپنی شکل صورت جو ہے وہ ہماری اس طرح ہوگی سارا وہ سوچ کر جو ہے نا بندہ کہتا ہے جی یہ دین پر چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے ہمارا جو مقصد ہے اس ساری دعویٰ ٹیم کا ہمارا بہت بیسک مقصد ہے آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ بیسک دے رہے ہیں آپ سے یہ نہیں کہہ رہے آپ سب کا get up بالکل ٹھیک ہے آپ سب کا get up میں get up کسی کی طرح نہیں کروں گا سب کا get up بالکل ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو اوپر لے کے آنا ہے کس طرح کہ وہ تعلیمات اور وہ اخلاقیات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے کہ ہم انوپر عمل کریں وہ جیسا کہ میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جب آپ ٹیم میں رہ کر کچھ سنتے ہیں اور کچھ سناتے ہیں تو اس وقت اس ٹیم میں رہ کر جو باتوں کا آپ پر اثر ہوتا ہے وہ انڈویجلی آپ پر نہیں ہوتا آپ اکیلے اکیلے رہیں گے آپ کبھی بھی اس طرح یعنی کہ اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کر سکتے جس طرح ابھی آپ ٹریپ میں آئے ہیں ایک ٹیم کے ساتھ آئے ہیں اب آپ بات سن رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ آپ اس کو آگے اپلائی بھی کریں گے تو ٹیم میں رہ کے انسان کی تربیت ہوتی ہے یاد رکھیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی صحبت ہے اچھے دوست ہے اس کا بڑا ذکر فرمایا ہے اور اس کی مثالیں دیں ہیں اچھی صحبت کی مثال کیا ہے اچھی صحبت کی مثال یہ ہے جیسا کہ ایک اتر والی دکان ہے خشبو والی دکان ہے آپ جائیں نا اتر والی دکان پر پرفیومززہ پر ہوتی ہیں آپ اس دکان پر صرف جائیں تھوڑی چک کریں دو تین پرفیومز کیا ہوگا اس کے بار آپ کے کپڑوں سے خشبو آرہی ہوگی نکلیں گے تو خشبو آرہی ہوگی لیکن اگر آپ کسی بھٹی پر جاتے ہیں جب آپ وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں پر بھی کالک لگی ہوگی آپ کے کپڑوں پر بھی بولنے دیکھنے آپ کے کپڑوں پر بھی کالک لگی ہوگی کسی بھٹی کسی فیکٹری میں جائیں نا آپ جہاں پہ لوہا بنتا ہے تو آپ اندر جائیں تھوڑی دیر رکھیں واپس آئیں گے تو ایٹومیٹیکلی آپ کا بھی چہرہ جو ہے وہ تھوڑا کالا ہو چکا ہوگا کپڑے آپ کے مہلے ہو چکے ہوں گے یہ صحبت کا اثر تو سب سے پہلے آپ جو اپنی صحبت کو سلیکٹ کریں دوستوں کو سلیکٹ کریں وہ کم از کم ان میں سے کچھ نہ کچھ ایسے ہوں دو یا تین کم از کم ایسے ہوں جو آپ کو نیکی پر اُبھار میں والے اور یہی دوست کل قیامت کی دن آپ کو کام آئیں گے قرآن میں اللہ نے بڑا پیارا مقالمہ بیان کیا کچھ گھنگا یہ جو ہم بعض دوست بناتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز پڑھو کہتے ہیں نماز کیا کرنا پڑھ گی دین کہتے ہیں دین کیا کروگی دین پڑھ گی اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کی دن یہ کس طرح آپ اس میں باتیں کر رہوں گے وہ دوست بولے گا یا اللہ اس نے مجھے گھمراہ کیا ہے اس کو ڈبل عذاب دے کہ دوست کہے گا اللہ کہے گا صبر کرو تم دونوں کے لئے ڈبل عذاب وہ بولے گا یا اللہ میں نے گھمراہ نہیں کیا میں نے اسے کہا تھا کہ نماز نہ پڑھو اس نے کہا نہیں پڑھنی اس طرح مارا رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کونکہ کون میں چلنگ مار دو آپ مار دو گے نہیں مار دو گے نا پھر آپ نے میری بات کیوں مانی سیم یہی حجتیں پیش کریں قیامت کی دن دوست بولیں گے کہ یا اللہ میں نے اسے کہا تھا یہ کام کرو اس نے کر لیا میں نے اس کو مجبور دنیا میں کوئی انسان بھی کسی کو مجبور نہیں کرتا اب ہم نے اپنے اندر اتنا ایمان پیدا کرنا ہے کہ ہمارے اندر اتنی قوت ہو کہ ہم برائی کو اپنے آپ سے دور کر سکیں ڈیفنس کر سکیں اپنے دامن کو برائی سے دور رکھ سکیں آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ فہاشی کا فتنہ ہے اس کو میں تھوڑا سا اور بھی کلوز کروں تو لڑکیوں کا فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ہے کہ میں سب سے شدید ترین فتنہ جو اپنی امت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہیں آج آپ چک کریں جتنی پرابلمز ہیں آپ کو اندر پر کیا نظر آئے گا عورت نظر آئے گی لڑکی نظر آئے گی ٹوٹلی آپ چک کر لیں جتنی بھی فتنے ہیں اس کے اندر پر کیا ہوتا ہے لڑکی ہوتی ہے اس چکر میں ہم نے اپنا اخلاق بھی تباہ کر لیا اپنا دین بھی تباہ کر لیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس چیز کو بیان کر دیا تھا کہ آپ نے اپنے دامن کو اس چیز سے دور رکھنا ہے اور یاد رکھیں کہ کوئی بھائی یہ سوچے نا کہ میرے دل سے بلکل دنیا کی محبت نکل جائے میں لڑکی کو دیکھوں تو وہ بولوں دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے اللہ نے ہر انسان کے لیے ان خواہشات کو مزین کر دیئے یعنی ہر انسان دیکھ کر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے یہ نیچری انسان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دیئے تو کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ وہ فرشتہ اوپر سے آئے گا اس پر سکینت تاری ہو جائے گی اور اس کے آنکھیں بند ہو جائیں گے اور وہ دور ہو جائیں گے ایسا کوئی چکر نہیں ہے ہر بندہ وہ مولوی ہو جو مرضی ہو دن پڑھنے والا ہو شیطان اس کے پاس آتا ہے اسے عبارتا ہے ہم جو ہیں ہمارا کام کے ہے ہم اس ٹیم ڈیفینڈنگ پوزیشن کے اوپر ہیں ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو روکنا ہے یعنی فتنے آئیں گے ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ ایٹومیٹیکلی فتنوں سے دور ہو جائیں اللہ آپ کے دل میں سکینت پیدا کر دے اتنا ایمان ہاں ایمان پیدا ہوگا لیکن اس کے لئے تھوڑا سا ہمیں محنت کرنے پڑے گی تھوڑی محنت کے بعد آپ میں اتنی پاور آ جائے گی کہ پھر آپ کی نظریں جو ہیں وہ کسی حرام چیز کی طرف نہیں ہوگی یہ آنکھوں کی حفاظت یہ سب سے اہم ہے اب آپ دیکھیں ہم جہاں پر رہیں یہاں پر بھی آپ کے سامنے یعنی کہ کتنی قریانی اور فہاش ہم نے اپنی ان آنکھوں کی حفاظت کرنے قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے یہ نظروں کو نیچے کرنے کا حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچہ رکھو جب بھی کوئی حرام چیز کو دیکھو تو اپنی نگاہوں کو نیچہ کرنے یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم فوراں اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم نگاہ کو نیچے کریں یہ فرس ٹیپ ہے اگر آپ نے اپنے نگاہ کو نیچے نہیں کیا تو اس ٹیپ اب آپ برائی میں داخل ہو چکے ہیں آپ پیشک سوچیں کہ صرف میں نے دیکھا ہے نہیں یہ دیکھنے سے کام سٹارٹ ہوگا وہ کام بڑھتا 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 جو ہے وہ ایک لیول کو پار کر جائے گا تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے یہ سارا وجود کس کے ہے اس کے مالک ہم نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں میری آنکھیں جی میرا وجود ہے میرے ہاتھ ہے میرے پاؤں ہیں میں جا مرضی جاؤں میں جو مرضی کروں یہ بات بالکل غلط ہے اس وجود کا مالک کون ہے اس وجود کا مالک اللہ پاک ہے اس کی دلیل کیا ہے یہی وجود یہی آنکھیں یہی ہاتھ قیامت کے آپ کے خلاف دواہی دیں گے جب قیامت کے جناب جائیں گے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہوگا کہ اب آپ کے زبان کو تلعہ لگ جائے گا اب آپ کے ہاتھ بولیں گے کہ یا اللہ اس شخص نے یہ موبائل پکڑ کے یہی کام کی ہے آپ کی آنکھیں آپ کے پیر بولیں گے زبان نہیں بولے گی لیکن آپ کے حق میں نہیں بولے گی اس دن زبان وہی بولے گی جو اللہ اسے حکم دے گا یعنی سچ بولے گی یا اللہ اس نے اسی زبان کے ساتھ گالیاں دیں دیں ہم بسیکلی ہمارے ہاں بہت عام ہوگئی ہیں گالیاں ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہو تو باز ہم نے گالیاں سیٹ کی دوستوں کو بلانے کے لئے ہمارے لئے وہ جو گناہ ہے اس کی جو ایک عظمت ہوتی ہے گناہ کا اور ایک جو خطورت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے گناہ کتنا ختم نہ آکے تو ہم نے جو ہے وہ کچھ گالیاں مقصود کر لی ہیں اپنے دوستوں کو بلانے کے لئے جبکہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی بس زبانی ہو سکتا مومن کی زبان جو ہے وہ بری نہیں ہو سکتی اگر آپ آج کسی دوست کو گالی دے رہے کل قیامت دن بڑا عجیب معاملہ ہوگا کیا ہوگا؟ کہ یہی دوست آئے گا اسے پتا یہ بڑا خوش ہوتا تھا گالی سن کے لیکن کل قیامت دن یہی دوست آئے گا کیا بولے گا اللہ کو؟ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی اللہ بولیں گے اچھا اللہ بولیں گے اب تم اس کو نیکیاں دو آپ نے کیونکہ تم نے اسے گالی دی آپ اپنے نیکیاں اپنے ہاتھوں تو سکتیم کریں گے کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی کو گالی دی تھی کسی کو مارا تھا اگرچہ وہ بندہ راضی ہے آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں وہ بندہ راضی ہے خوش ہوتے ہیں نا دوست آگے سے مائنڈ نہیں کرتے وہ مائنڈ کرے نہ کریں اللہ کا حکم موجود ہے اللہ نے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے اس کا حکم دیا ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے اور جہنم میں جا گرتا ہے لیکن ایک کلمہ بعض دفعہ ادا کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کا اور انسان اللہ پاک انسان کے دراجات کو اس کلمے کے ذریعے غلم فرما دے گی اسی طرح یہ ایسا دور ہے ایسا دور ہے کہ حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے انگارے اپنے ہاتھ میں پکڑنا انگارے کتنے گرم ہوتی ہیں کوئیلے کوئی آپ میں سے کوئیلے اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے فرمایا اسی طرح دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ میں کوئیلے پکڑنا مشکل ہوتا ہے اور اب یہ وہ دور سٹارٹ ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں ہم بعض دفعہ بچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ دیکھیں ہم سوچر میڈیا کھو دیں کوئی نہ کوئی چیز سامنے آپ کے آ جائے گی کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتے یا اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہم نے جتنی ہم میں استطاعت ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں اسی طرح ہم میں سے اکثر جو شباب ہیں ہمارے دوست ہیں انہیں گانے سننے کی عادل ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میوزک جو ہے نا ایک عام چیز ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنی تھی اور آپ دیکھیں کتنا یہ باسنی جو ہے یہ میوزک اس سے کتنے درجے اوپر ہے کتنا خطرناک میوزک ہے جو کہ دین سے دور کرنے والا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے دل کو سکون پہنچتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بڑا سکون پہنچتے ہیں بیسیکلی پتہ ہے کیوں ہوتا ہے وہ اس سے جو ہے نا آپ کی جو نفسانی شہوات ہیں ان کو تھوڑا سا مزہ ملتا ہے انسان سمجھتے ہیں میرے دل کو سکون مل رہے لیکن جو انسان کی نفسانی شہوات ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا مزہ مل رہا ہوتا ہے ان کو لذت مل رہی ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو سکون پہنچ رہا ہے یاد رکھیں کہ دل کا سکون جو ہے وہ کبھی بھی گانوں میں نہیں ہے فلموں میں نہیں ہے دل کا سکون حقیقی وہ کس میں ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی دلوں کا سکون وہ ذکر کے اندر ہے اور اسی طرح ایک بہت اہم بات آپ میں سب تقریباً طالب علم میں سٹورٹ میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں بھی اکثر کے ساتھ لڑکیاں پڑھتی ہوں ہونا یہ چاہیے کہ نظام تعلیم میں شامل ہوں کہ لڑکیاں الگ ہوں اور لڑکیاں الگ ہوں لیکن سمجھنے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اکثر یونسٹیز کے اندر لڑکیاں اور لڑکیاں کٹھتی ہیں لیکن اب بھی سروح پڑھنا تو ہے آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اوپوزٹ جنڈر کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے یہ آپ ایک فارمولہ یاد کرنا ہے پی پی ال کس نے سننے بہلا یہ یہ پی پی ال جو ہے نا یہ پی پی نہیں ہے پی ایم ایل نون نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ پی پی ال ہے یہ فارمولہ یاد کرلے کہ آپ نے کسی لڑکی سے اگر بات کرنی ہے تو اس فارمولے کے تعد کرنی ہے ٹھیک ہے پی سے مراد کیا ہے پی سے مراد پہلے پی سے مراد ہے پرپس فل ہو بات آپ یعنی با مقصد اس بات کوئی پرپس ہو کوئی مقصد ہو پرپس فل بات ہوگی پہلا سٹیپ ٹھیک ہے دوسرے پی سے کیا مراد ہے پبلیکلی یعنی آپ خلوت میں جا کر اکیلے میں جا کر عورت سے بات نہیں کر سکتے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کالج میں عورت کو کسی لڑکی کو بولیں کہ میں نے آپ کو نماز کا طریقہ بتانا ہے تو اکیلے میں ہے نا درستہ یہ بات بے شکر آپ نے دین کی بات کرنی ہے لیکن آپ کسی بھی لڑکی کو اس طرح خلوت میں اکیلے میں نہیں لے جا سکتے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے پبلیکلی آپ نے بات کرنی ہے اور تیسرا جو ہے ل اسے کا مراد ہے جتنی ضرورت ہے اس کے دہت آپ نے بات کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ کسی کو میسیج بولیں اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک قل کہاں تھی بس یہ کام خراب ہو گیا جی المین لیمیٹیڈ یعنی کہ محدود ضرورت کے مطابق یعنی اب یہاں سے جو ہے جن کو ضرورت ہے جو پڑتے ہیں ساتھ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو لڑکے کہتے ہیں جی ہمیں مجبوری ہماری بعض اوقات آپ کو مجبوری ہوتی یہ بات کرنے کی ٹھیک ہے لیکن جس کو مجبوری ہے وہ پی پی ال کے تحت بات کرے گا آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا اور میں یہ آخری بات کہہ کے جو ہے یہ سپیچو ختم کرتا ہوں کہ ہم اب اپنے دل کو اللہ کی طرف کیسے راگت کریں جو دعا ہے نا دعا دعا مانگنا ہم دیسے کتنے دعا مانگے ہیں خوی بھی نہیں مانگتا خوی بھی دعا مانگی ہم نے مسجد میں بیٹھ گئے بہت کام مانگتا ہم کہتے ہیں جی ہمیں ہمارا دل لگتا نہیں دین کی طرف بھئی اللہ کے پاس جاؤ گے مسجد میں بیٹھ ہو گیا دعا مانگوں گی اللہ سے طلب کرو گے تو کچھ دن کو سکون پہنچے گا نا تو یہ دعا اگر آپ مانگیں گے تو پھر آپ کے دل کو سکون ملے گا اور پھر اللہ آپ کے لئے راستے پیدا کرے گا نیکی کے اور برائی سے دوری کے راستے پیدا کرے گا دعا بہت ہی امپورٹنٹ ہے یاد رکھیں دعا بہت ہی ضروری ہے سعودی شیخ سے ایک لڑکی نے سوال کی اس نے بولا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں لڑکی کے چکر میں فاس ہوا ہوں یعنی میرا نکلنا جو ہے نا وہ امپوسیبل ہو چکا ہے میں جتنا بھی کوشش کروں نا میرا بس وہ ایسا سسن چل پڑا ہے اور شادی بھی ممکن نہیں ہے شادی بھی یہ سارے معاشرے میں عصرہ ہوتا ہے نوجوان ہوتے ہیں نا چکر چلا لیتے ہیں شادی کرنے کا باز کا جو ہے وہ ہوتا ہے مقصد کہ شادی کرنی ہے لیکن والدین یا خاندانوں نے راضی نہیں ہوتے اس نے کہا کہ شادی بھی ممکن نہیں ہے لیکن اس طرح کا ہمارا ریلیشنشپ ہے کہ اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں کیا دعا پڑھیں اللہم نملق قلبی بالایمان اے اللہ میرے دل کو ایمان سے بھر دے میری آنکھوں کو ایمان سے بھر دے میرے سم نے بس ایمان ہو وہ لڑکا بولا شیخ صاحب اس لڑکی کا نام ایمان ہی ہے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ میرے دل کو ایمان سے بھر دے میری آنکھوں کے سم نے ایمان ہو میرے سم نے ایمان ہو بس ایمان ایمان ہو اس نے بولا ایک منٹ وہ جس لڑکی کے میں بات کر رہا ہوں جو میری گل فرینڈ جو بھی ہے اس کا نام بھی ایمان ہی ہے جب میں دعا مانگوں گا تو مجھے اس کی یاد میننگ اس طرح کا ہوگا میرے دل کو ایمان سے بھر دے میری آنکھوں کے سم نے ایمان ہو اس ایمان سے مراد تو یہ جو ایمان دین اسلام کا ایمان ہے وہ پشتہ میں کہتے ہیں جب لائلہ کہتا ہوں تو لیلہ یادت ہے تو یہی حال ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے قسرت سے دعا مانگنا ہے اور آپ نوجوانوں کے لئے میں زیادہ بات نہیں کہتا دین کے حوالے سے میں صرف آپ سے ایک ہی صلب کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کم از کم یہ کہ آپ نماز نہ چھو آپ کوئی بھی گناہ کار رہے ہیں ہمارے ہم کیا ہوتے ہیں کوئی گناہ کار رہا ہونے کہتے ہیں میں تو بڑا گناہ گار ہوں اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں مخاطب گناہ گار ہوں گئے اللہ نے قرآن میں قل یا عبادی اللہ دینہ اسرفو اللہ کہتے ہیں میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے حس سے زیادہ گناہ کر دیں ہیں آپ یہ پوری زمین گناہوں سے بھر کے لیں ہیں اللہ پاک معاف کرنے والا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے پاس آئیں تو صحیح اللہ کے حضور بیٹھن تو صحیح لیکن یہ کہنا جی میں بڑا گناہ گار ہوں جی میری اللہ سنتا نہیں ہے یہ بات بلکل غلط ہے اسلام بھی خلاق ہے آپ نے یہ کر رہا ہے آپ نے اللہ کے حضور حاضر ہونے نماز پڑھنی ہے نماز کے بعد آپ دعا مانگیں توبہ کریں آپ جو مرضے کام کر رہے ہیں ایون کے سعودی رب کے اندر پہلے یہ ابھی تو نہیں لیکن پہلے یہ مشہور تھا جو سعودی تھے وہ شراب پیتے تھے نماز کا چاہئے موہنا شراب رکھیں مصلاح بچھایا نماز پڑھی اس کے پاس دوبارہ شراب یعنی کہ نماز جو ہے وہ مست ہے ایون ہم نے دیکھا ہواں پر کہ جو لڑکے ٹریپ پہ جاتے ہیں ہواں پر سعودی رب کے اندر پہلے وہ کیمپنگ کرتے ہیں رات کو بلکل نوجوان لڑکے فل یعنی کہ کہلیں کہ وہ ایش کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں گانے لگائے ہوتے ہیں جیسی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ سارے لڑکے اترتے ہیں گانے بند کرتے ہیں گاڑی سیٹ پر کھڑی کرتے ہیں مسلح بچھاتے ہیں انہی میں سے ایک لڑکا آگے ہوتا ہے نماز کرواتے ہیں اس کے بعد پھر وہ بشک کام کرتے ہیں لیکن کم از کم یہ اتنی اعلیٰ قویلٹی ہے کہ وہ نماز وقت پر پڑھتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے ہمارے ہاں کا رواج ہے ایک مندہ گناہوں میں داخل ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے بس اب کرنی نہیں کی اب تو میں گناہگار ہو چکا ہوں یہ بات غلط ہے اب ایک مندہ داڑی رکھ لی ہے نا اب داڑی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ کہیں کہ اب تو بس کوئی گناہ ہو سکتا ہی نہیں اس سے میں نے داڑی رکھ لی تو بس مجھے ایک ایسے قلعے میں داخل ہو جانا ہے کہ جہاں پر برائی کا نام و نشان نہیں ہے برائی نہیں کر سکتا یہ بات نہیں ہے یہ داڑی کا تعلق اس سے نہیں ہے جس طرح وہ ایک بابے کے بارے میں آتا ہے نا ایسے مشہور قصہ ہے وہ سیکل پر جا رہا تھا تو آگے ایک عورت آئی مولوی تھا اس کی داڑی تھی اس کی ٹکر ہوگی لڑکی کے ساتھ نا اس نے کہا شرم نہیں آتی داڑی رکھ کے یہ کام کر رہے ہیں اس نے بولا یہ داڑی یہ بریک نہیں ہے یعنی کہ ہم ہر چیز جو ہے اس کو داڑی کی طرف موڑ دیتے ہیں آپ کی داڑی یہ آپ اس طرح کر رہے ہیں آپ کی داڑی یہ آپ اس طرح کر رہے ہیں بھئی یہ ایک نیک کام ہے اسی طرح جس طرح آپ مسلمان ہیں سارے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بولیں کہ آپ مسلمان ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ لفظ ہے اصل اصل لفظ کیا ہے کہ آپ مسلمان ہو کے یہ کام کر رہے ہیں اسلام نے ہمیں منع کیا ان چیزوں سے اسلام نے حکم دیا کہ اچھے کاموں کا اور بورے کاموں سے ہمیں روکا ہے لیکن ہم نے کچھ عمال لے لی ہیں ٹھیک ہے ان کی بنا پر ہم ایمان اور کفر کا فیصلہ کرتے ہیں جس کی داڑی ہے وہ بہت بڑا ایماندار ہے اس کی داڑی نہیں ہے وہ بچارہ جیتاں مرضی نیک ہو ہمارے نظرے کو مسلمان بھی باز نہیں سمجھتے اس کو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بات بالکل غلط ہے یہ بات بالکل غلط ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کم از کم ہے آپ نوجوانوں کے لئے بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ تحییہ کر لیں عظم کر لیں کہ آپ نے کم از کم نماز پھانی ہے ٹھیک ہے اب نماز کی طرف دل آنا آسان نہیں ہے نماز پڑھنا آسان نہیں ہوتا صبح صبح اٹھنا وضو کرنا یہ آسان نہیں ہوتا اس کے لئے کیا ہے انشاءاللہ آپ کا دل آہستہ آہستہ لگے گا اس کے لئے جو بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں آپ ان میں آئے کریں اس طرح کی باتیں سنیں گے شروع میں آپ کو لگے گا یار دل تنگ ہو رہا ہے آہستہ 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 آپ کی دل میں یہ باتیں بیٹھنا شروع کر دیں گے ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد تو آخرت ہے نا اصل مقصد مارا کیا ہے؟ اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے میں سوال کرتا آپ سب سے ہماری اکثر یوز دیکھتی ہے فلمیں انکار نہیں ہے اس کے لئے کوئی بندہ بولا جی نہیں کہ میں بڑا فنک صاحب ہوں اکثر دیکھتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں سارے آپ سے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں آپ میں سے کون سا بھائی پسند کرتا ہے کہ وہ فلم دیکھ رہا ہو اس کو موت آجائے فلم لگی ہو وہ دیکھ رہا ہو اور موت آجائے کوئی ایک ہے؟ نہیں ہم میں سارے کہتے ہیں کہ نہیں میں مسجد میں ہوں موت آجائے ٹھیک ہے یہ بات؟ یہ پسند کرتے ہیں کہ جتنا مرضی ہوں وہ بدکار بھی ہوگا نا اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور مجھے موت آجائے یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے فطرت میں برائی کی نفرت رکھی ہر مسلمان کی کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ گاڑیں لگی ہوں گاڑی میں جا رہا ہو اور ایکسیلنٹ اور مر جائے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تو اللہ سے دعا کیا کریں حسن خاتمہ کی کہ جب ہم مریں تو اچھی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو جب ہم فوت ہوں تو نیکی کے حالت میں ہو کسی مسجد میں بیٹھے ہوں اللہ کی حضور سیدہ کر رہے ہوں یہ موت آجائے یہ حسن خاتمہ ہے اچھی موت ہے ایسا نہ ہو کہ ہم گانے سن رہے ہوں کوئی فلمیں دیکھ رہے ہوں کوئی برے کام کر رہے ہوں اور اوپر سے اللہ کی عجل آجائے وقت آجائے اور ہم مر جائیں تو یاد رکھیں جس حالت میں انسان مر رہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ اگر حج کرنے والا حاجی مرے گا حج کرتے ہوئے تو جب وہ اٹھے گا اسی طرح ہم وہ لبیک اللہ ہم لبیک پکار رہا ہوگا اور جو انسان گانا کہتے ہوئے مرے گا کیا ہوگا اسی طرح اٹھے گا اس کے مو سے وہی الفاظ نکر رہوں گے اور وہاں تو اللہ کی سلطنت ہے آخرت میں تو نہیں چلے گی انسان کی نا اب تو فرشتے ہوں گے اللہ کے پوچھنے والے ختم مس اس لئے یہ ہمارے پاس وقت جو ہے یہ بہت اہم ہے اور آپ سب نوجوان ہیں یہ جو نوجوانی کی عمر آنے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے ہمارے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑاپی میں عباد کر لیں گے بڑاپا کس لئے جو بڑاپا کس لئے لوگ کہتے ہیں نا بڑاپا کس لئے نماز میں پڑھنے کے لئے تو ہے یہ بات غلط ہے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس عمر کی یہ جوانی یہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس اس سال کی عبادت بڑی پسند ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک سات لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے صرف سات قسم کی لوگوں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت کے اندر پروان چاہتا ہے اس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی یعنی کہ اس نے نوجوانی جو ہے وہ اللہ کے حضور سیدین میں گزاری اللہ کے سامنے رو رو کے گزاری تو ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم کم از کم کچھ نہ کچھ ہماری ستاہ جتنی ہے تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ نماز پڑھ کے کم از کم اس طرح کے پروان میں شکل کر کے ہم وہ اللہ کے تھوڑا سا قریب ہیں آپ لوگ تو آرٹنگ کرتے رہے کتنے آپ کے شغم ملے یہ اس لحاظ سے جو آپ لوگ شغم ملنا کرتے ہیں آپ نے دوستوں کے ساتھ یہ ٹرپ شہد اس طرح کا نہ ہو لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن میں انشاءاللہ یہ بات اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کے اور ساری مخلوقات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان لمحات کو یاد کریں گے قیامت کے دن یہ لوگ تھوڑے سے لمحات ہیں آپ یہ سارے بھول جائیں گے یہ فیس بک یہ یوٹیوب یہ دوست سارے بھول جائیں گے آپ بولیں کہ وہ جو لمحات ہیں نا یا اللہ تو تھوڑے سے ہمیں وہ اور عطا کر دیتا ہے چونکہ ہماری نیت اس میں جو ہے وہ جس نیت لے کر آئے ہیں انٹرٹینمنٹ کی بھی ہے اور ساتھ ساتھ دعوت کی بھی ہے تو انشاءاللہ ہمارا ایک قدم اللہ یہ ثواب کیلئے دیکھے گا تو اس لئے جو ہے وہ صرف میرے ایک درخواست ہے کہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو دینی حوالے سے بھی اللہ کے قریب کریں اور اس کے لئے سب سے ایک پہلی چیز جو ہے وہ نماز وقت پر آپ قائم کریں اور جو بھی پروگرامز ہوں ان میں آپ دل چاہے نہ چاہے شیطان کو اپنے شکست دینی ہے شیطان بولے یہ کام نہ کرو آپ نے بولا نہیں میں نے کرنا ہے میں نے دین کی کاموں میں جانا ہے میں نے دعوتی کاموں میں جانا ہے تو ہم نے شکست دے کہ اللہ کو راضے کرنا ہے اللہ پاستدہ ہے کہ ہم سب کو صحیح مانوں میں عمل کرنے کی تفیقہ فرمائے